بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This is my sadiq you are watching sadiq tv آج کا ہمارا موضوع ہے خرید فروخت یعنی بیعہ و شیرہ زبحہ قربانی اور عقیقہ کے متعلق جو غلطی عوام میں مشہور ہے اس کے بارے میں ہماری بات ہوگی مسئلہ ہے مشہور ہے کہ غلے کی تجارت نجائز ہے یعنی جو غلے کی تجارت کرتا ہے اس کا یہ تجارت نجائز ہے مگر یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ یہ تب نجائز ہے جب قہد کی ایسی حالت ہو کہ جب غلے کی قیمت یعنی غلہ قیمت سے بھی دستیاب نہ ہوتا ہو اور مخلوقات کو تکلیف ہونے لگے خلق خدا کو تکلیف ہونے لگے تو ایسی صورت میں غلے کا روکنا حرام ہے یعنی اپنی اس وجہ سے روکا ہوا ہے کہ اس کی قیمت اور مانگ بڑھے گی تو ہمیں نکال لوں گا تو یہ حرام ہے ویسے غلے کی تجارت کرنا حرام نہیں ہے مسئلہ مشہور ہے کہ کسی چیز کی خریدنے کے بعد دکاندار سے کچھ زائد مانگنا گناہ ہے جس کو رونگا بھی کہتے ہیں جونگا بھی کہتے ہیں ہر کسی کی زبان میں اس کو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے خرید لی پھر اس کو بعد میں کہتے ہیں توڑا سا وہ جونگی ڈال لو تو یہ غلط ہے کہ مانگنا گناہ ہے البتہ بائے کو یعنی دکاندار کو تنگ کرنا حرام ہے آپ نے ایک چیز اپنے پیسوں سے اپنی مقدار کی خرید لی لیکن پھر آپ اس سے اوپر مانگ رہا ہے اور دکاندار کو تنگ کر رہا ہے تو یہ تنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر وہ خوشی سے دے دے تو کوئی حرج نہیں کوئی مزائقہ نہیں مسئلہ ہے یہ زمینداروں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ پل آنے سے پہلے باغ کا بیچنا ویسے تو درست نہیں یعنی وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پل آنے سے پہلے باغ کو بیچنا درست نہیں لیکن اگر اس بیعہ کے ساتھ کچھ زمین کا ٹھیکہ یعنی اجارہ بھی دیا جائے اور وہ شامل ہو تو وہ درست ہو جاتا ہے یعنی آپ نے کچھ زمین ٹھیکہ پہ دے دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ باغ بھی یہ ساتھ میں تو پھر جو ہے وہ باغ کا بیچنا بھی درست ہوا ان کے نزدیک تو بات یہ کہ اس اجارہ سے وہ بیعہ یعنی جو باغ کا بیعہ ہے وہ درست نہیں ہوتا جو آپ نے ٹھیکہ دیا ساتھ میں کچھ تو وہ باغ کا بیعہ وہ درست نہیں ہوگا وہ ایسے ہی باتیں لائے گا مسئلہ مشہور ہے کہ زبہ کرنے والی کی بخشش نہ ہوگی یعنی جو زبہ کرتے ہیں جانوروں کو تو اس کی بخشش نہ ہوگی یہ محض غلط ہے ایسی کچھ بات نہیں ہے مسئلہ بعض کہتے ہیں کہ جس چاکو چھوری سے جانور کو زبہ کیا جائے اس چاکو چھوری سے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس چاکو میں تین کیلے ہوں یعنی اس چاکو سے تب یا اس چھوری سے تب حلال ہوگا جب اس میں تین کیلے ہو یہ بھی محض غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بھی چاکو چھوری ہے اور جانور کو زبہ کر دے تو اس سے زبہ ہو سکتا ہے چاہے اس میں کیل ہو یا نہ ہو کسی نقدار چیز سے بھی آپ نے جانور کو زبہ کر لیا نہ وہ چوری ہے نہ چاکو ہے لیکن وہ تیز ہے تیز دار ہے اور اس کی ساری رگی کٹ گئی تو بھی جانور حلال ہے اور زبہ صحیح ہے مسئلہ مشہور ہے کہ ولد الزنا یعنی نجائز اولاد جو غلط طریقے سے بغیر نکاح کے کسی سے پیدا ہو وہ ہو اس کا زبہ درست نہیں یہ بھی محض غلط بات ہے اگر ایسی نجائز اولاد وہ نیک صالح ہے اور دندار ہے اور مسلمان ہے تو اس میں اس کا تو گناہ نہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ان کا گناہ ہے اب ممکن ہے کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ بھی بن جائے اپنے عمال کی وجہ سے تو اس کا سب کچھ درست ہے لیکن گناہ اس میں ولد الزنا ہونے کی بزاتی خود اس کا تو نہیں ہے جنہوں نے کیا ان کا گناہ ہے مثلا بعض عوام کہتے ہیں کہ بقرائید کے روز قربانی کرنے تک روزہ سے رہے یہ محض بے حصل ہے البتہ اپنے قربانی سے کہنا مستحب ہے اپنے قربانی سے کہنا مستحب ہے لیکن وہ روزہ نہیں ہے نہ اس میں روزہ کا ثواب ہے نہ اس میں روزہ کی نیت ہے اس میں بہت سے عام و خاص ممتلہ ہے کہ بھئی کچھ نہ کہو جب جو ہے قربانی ہو جائے تو اس سے جو ہے افتار کر لو تو نہ اس روزہ کا ثواب ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اپنے قربانی سے کہنا مستحب ہے مسئلہ باز لوگ بدیا یعنی خسی جنور جو خسی کیا گیا ہو اس جنور کی قربانی کو درست نہیں سمجھتے سو یہ بھی محض غلط بات ہے بلکہ خسی جنور کی تو قربانی اور زیادہ افضل ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی دنبہ کی قربانی فرمائی ہے اور اس کا گوشت بھی لذیذ ہوتا ہے اور صحت مند بھی ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے خسی جنور کی قربانی دوسری جنور سے زیادہ بہتر اور افضل ہے مسئلہ ہے کہ بعض عوام عورتوں کی زبیہ کو درست نہیں سمجھتے یعنی کوئی عورت زبا کر سکتی ہے اس نے صحیح طریقے سے بلکل اس کو زبا کر دیا تو اس کی بھی قربانی صحیح ہے اس کا بھی زبا صحیح ہے ایسے میں یہ سوچنا کہ عورت ہے تو یہ غلط بات ہے اگر وہ زبا کر سکتی ہے تو اس کا زبا حلال ہے مسئلہ ہے بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر گوشت میں ہڈی نہ ہو تو وہ گوشت مکروح ہو جاتا ہے یہ بھی محض بے اصل بات ہے گوشت میں ہڈی ہے نہیں ہے گوشت حلال گوشت ہے تو گوشت صحیح ہے اس میں کوئی قرآت کی بات نہیں ہے مسئلہ ہے عوام مشہورے کے زبا کرنے والے کے ساتھ جہنوار کو پکڑنے والے اور امداد کرنے والے پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کرنا واجب ہے یعنی جو اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے مدد کر رہا ہے تو اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کرنا واجب ہے اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جو زبا کر رہا ہوتے وہ بھی پڑھ رہا ہوتے اور جو ساتھ میں ہیں وہ بھی پڑھ رہا ہوتے تو یہ غلط بات ہے اس پر پڑھنا واجب نہیں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو پڑھے لیکن اس پر پڑھنا واجب نہیں ہے اور نہ زبا ہونے پر کوئی فرق آتا ہے مسئلہ ہے بہت مشہور ہو چکا ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ نانا نانی دادہ دادی کو کھانا درست نہیں ہے سو اس کی کوئی اصل نہیں اس کا حکم بھی قربانی جیسے ہے جیسے قربانی کی جانور سے خود کہا سکتے ہیں مسکینوں فقراء کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں حدیہ دے سکتے ہیں اسی طرح عقیقے کی جانور سے بھی خود بھی کہا سکتے ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں ہے آرام سے کہا ہے اور مزی سے کہا ہے مسئلہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یعنی جنور کی زبیہ کرنے میں مدد کرنے والا مثلا جنور کو پکڑنے والا کافر ہو تو زبیہ حلال نہیں سمجھ جاتا سو یہ سمجھنا بالکل غلط ہے بلکہ غیر مسلم کے زبیہ بھی حلال ہوتا ہے اگر وہ غیر اللہ کے نام سے زبا نہ کرے یعنی اگر وہ اسلامی طریقے سے اللہ کا نام لے کر اس کو زبا کر دے تو اس کا بھی زبیہ حلال ہے تو اچھے جائے کہ جب وہ بچارہ مدد کر رہا ہے اور زبا کرنے والا مسلم ہے تو اس زبا میں کوئی بھی بات نہیں ہے زبا بالکل صحیح ہے مسئلہ بعض لوگ زبا کرتے وقت حرام مغز وہ سفید غدود جو گردن کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے کارٹ ڈالتے ہیں حلال کے ایسا کرنا مکروح ہے اسی طرح بعض لوگ زبا کے وقت گردن کو توڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے مکروح ہو جاتا ہے تو ان بات کا خیال رکھیں یہ تھا آج کا ہمارا موضوع دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو کو لائک کریں شیک کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اگر کوئی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو کمیٹ میں پوچھے اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ کی سوال کا ممکن ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تو دوسرا بھی ایسے ہی سوال کرنے والا ہو تو انشاءاللہ ہم ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح دلیل کے ساتھ اور آسان انداز میں اس کا جواب دیا جائے ملتے ہیں پھر کسی ایک اور ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ